سمان رہیم میں ہوں ڈاکٹر خان پروفیسر اف ایزکس کیریر کانسلر گائیڈ لائف کوچ ماسٹر ٹریجر اکیڈائیمیک اینڈ مینجمنٹ آج ہم اس ویڈیو میں بڑے اہمبوز پر بات کرنے والے ہیں جس میں ہم بات کریں گے یہ ویڈیو دو ایسوں میں ہوگی کویسٹنگ ٹائپ اینڈ ایٹس ایمپورٹنس کویسٹنگ ٹائپ جو ہے یا کویسٹنگ کے ضرورت کیوں پیش آئی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ پہلے کہ ترسکوپ دیرہی اصل ہو تو اب میں بڑھتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ کویسٹنگ جو ہے ٹائپ اس کے ضرورت کیوں پیش آئی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تعلیم اصل بہترین تعلیم اصل کرنے کے ایک ذریعہ جو ہے وہ سوال جواب بھی ہے اس میں سکرات کا نام آتا ہے سکرات کہتا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ سوال پوچھنے کا فن ہے ہنسٹین اس بارے میں کہتا ہے کہ جس کو ہم لک کہتے ہیں کوپرچنٹریو تھیٹ کے درمین کو جگہ ہوتی ہے جس کو ہم لک کہتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو سوال پوچھنے کی عادت ہے اور آپ اچھے سوال پوچھتے رہتے ہیں تو اس کو اب جاری رکھئے کہ آپ کی لک بہتر ہوگی اور آپ کی قسمت آپ کا ضرور ساتھ دے گی اس کے بعد سوال جواب جو ہے ان کے ذورت اس لیے میں پڑھتی ہے کہ عملی زندگی میں یہ چیزوں سے میں واسطہ پڑھتا ہے ان کے بارے میں جان کرنے کے لیے ہمیں سوال جواب کے ذورت پڑھتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کرنے پاک میں کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو چیزیں کائنات میں کام کر رہی ہیں وہ جیسے کام کر رہی ہیں ویسے کیوں کر رہی ہیں اگر ویسے نہ کرتیں کسی اور طریقے سے کام کرتیں تو ان کا مصبت منفی اثر سوائیٹی پر کیسے ہوتا اس کا محل کیسے نکالتے تو یہ بریف تعارف ہے کہ ایڈیوکیشن کے ایک ذریعہ ہے question answer technique جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ اس ویڈیو کو بنانا پڑا اب طریقہ بکار میرا اس ویڈیو کا یہی ہوگا کہ پہلے میں ساری جو اہم باتیں ہیں ان کی سمری بیان کر دوں گا اس کے بعد سلائیڈ آپ کے سامنے سے گزاروں گا جو سلائیڈ زیادہ اہمیت کے حمل ہوگی اس پر بات کریں گے اب ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ question basically ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں اور عام طور پر اس کا proper جواب بھی لوگ نے دے پاتے ہیں تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کو سمجھنا رہا ہو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سوالوں کا سارا پر لینا پڑتا ہے اور سوالوں کو جو جواب ہوتے ہیں وہ مسئلہ کا حل ہوتا ہے ایک بڑے خوبصورت quotation ہے کہ problems are part of life facing them is the art of life جو مسائل جو ہیں وہ زندگیہ کے حصہ ہیں ان کا سامنا کرنا ان کا حل جھونڈنا جو ہے وہی اصل جو ہے زندگی ہے اور وہی real life experience ہے جس کے میں نے بات کی تھی اور ایک بڑی خوبصورت اور quotation ہے کہ اگر کسی نے سوال کو سمجھ لیا تو آدھا جواب اس کو آ جاتا ہے یہ سکرات کا کہنا ہے اور یہ ہی استاذ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو جو اچھا استاذ ہوتا ہے جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آدھا جواب اس کو پہلے آ جاتا ہے آدھا وہ واقعی جو ہے پہلے کی عملیات پر جاتا ہے اور پھر لوگوں کنوینس کرتا ہے اب ہم پانچ ان ریزن کا ذکر کریں گے کہ سوال جو ہے وہ ہم پوچھے کیوں ہیں ہمارا جو mind ہے بیسیکلی یہ curious mind ہے اور curious mind جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے کسی ردی میں کیونکہ جو دو بڑے اہم سکلز ہیں جن کو ہم critical اور creative thinking کہتے ہیں یا دوسری لفظوں میں novelty اور creativity کہتے ہیں جو سارے مسائل حل کرنے میں ہمیں کام دیتے ہیں تو ان کا حل دونے کے لیے ہمیں سوال دونے پوچھنے پڑتے ہیں اور عام طور پر پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کی وجہ سے ہمیں سوال پوچھتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ we do not do something ہم کسی چیز کو نہیں جانتے اس کو جاننے کوشش کرتے ہیں سوال پوچھنے پڑتے ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہ do not understand کسی چیز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اس کو سمجھنے کے لیے میں سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز یہ ہوتی ہے وہ need justification کہ ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں مانتا اس کے لیے اس کو justify کرنا بڑتا ہے اس کے لیے میں سوال پوچھنے پڑتے ہیں اور چونسی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم we have to discover something new ہم کوئی نئے چیز discover کرنا چاہ رہے ہیں وہ چونکہ پہلے نہیں ہوتی تو سوال پوچھنے ہم اس کا hypothesis develop کرتے ہیں جس کو حل کر کے ہم نئے چیز کو discover کر لیتے ہیں اور پانچوے چیز mostly یہ ہوتی ہے to develop correlationship between known and unknown کہ وہ چیزیں جو میں معلوم نہیں ہوتی جو چیزیں میں معلوم ہوتی ہیں ان میں ایک رشتہ ذاری قائم کر کے وہ جو چیز unknown ہے اس کو unknown کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دوسری چیز جو یہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سوال ہی کرتے رہیں جو آپ انہوں نے کوشش نہ کریں پرین شاکر کا بڑا خوبصورت شعر ہے جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے کسی کو اپنا بنانا ہنر صحیح کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے کہ سوال ہی نہ پوچھے جائیں سوال بھی پوچھیں اچھے لیکن انہوں کو خود بھی جواب دوننے کوشش کریں اور جو عالم فاضل لوگ ہیں ان سے بھی جواب لیں تاکہ دیب سے دیب جلتا رہے اور علم جو ہے وہ پھیلتا رہے آمانت جو ہے اس میں خیانت نہ ہو اس کے بعد ہمیں اس سوالوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا اس سوالوں کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے کیونکہ ہم کائنات میں isolate نہیں رہ سکتے اس لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کی بھی پانچ reasons ہیں کہ سب سے پہلے reason یہ ہے کہ ہمیں جب انٹریکشن کرنی ہوتے ہیں کسی سے تو سوالوں کا سار لینا پڑتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو challenge کرتے ہیں یا کسی کو ہم نے motivate کرنا ہوتا ہے وہاں ہمیں سوالوں کا سار لینا پڑتا ہے تیسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو متاثر کرنا ہے یا کسی کے impact جو ہے اس کو plus منس کرنا ہے پھر ہمیں سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی progress یا improvement چیک کرنی ہے تو اس میں assessment evaluation کے لیے ہمیں سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پانچویں جگہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنا جو کا ہم نے کام کیا ہے پہلا اس کی evaluation assessment کرنی ہے تو اس کے لیے سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد مختلف stages پر سوالوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اب میں چار stages کا ذکر کروں گا اور وہاں ہمیں سوالوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کا ذکر کروں گا پہلی stage ہوتی ہے warm up جب آپ نے کوئی چیز presentation دنی ہوتی ہے یا present کرنی ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں warm up stage تو اس کے لیے revision, recalling اور motivation کے لیے میں سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے دوسری stage ہوتی ہے presentation stage جب آپ پرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سمیہ میں سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے اور تیسری stage ہماری practice stage ہوتی ہے جب ہم اس کو practice کر رہے ہوتے ہیں تو practice کے لیے ہمیں جو ہے سوالوں کی ضرورت پڑتی ہے for practice sizing the taught material جو material ہم نے وہاں پیش کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے وہاں ہمیں سوالوں جو آپ کی ضرورت پڑتی ہے اور چوتھی stage آمد طور پر ہوتی ہے production stage جہاں ہمیں checking اور comprehension کے لیے ضرورت پڑتی ہے جو ہم produce کر رہے ہیں کیا وہ صحیح produce ہوگا یا نہیں اس میں comprehension ہوگی کیا وہ لوگوں کو پساند آئے گی نہیں آئے گی ایک اندازے کے مطابق ہم 80% اپنا جو وقت ہے پڑھائی کا جو ہے وہ جو mostly one third بنتا ہے آپ کے overall period کا وہ یا 15% لوگ ہی چاہتے ہیں اس کو وہ ہم سوالوں کی نظر کر دیتے ہیں اور بجنصیبی ہماری یہ ہے کہ mostly ایک اندازے کے مطابق 400 سوال ہم پوچھتے ہیں ایک دن میں اور 400 اگر سوال ایک دن میں ہم دیکھیں ہمارا جو academic time ہے یہ تقریباً 70,000 سوال بنتے ہیں ایک سال میں لیکن بجنصیبی جس کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 80% سوال ہونے میں جو ہیں وہ low order questions ہوتے ہیں اور 20% جو ہے high order level کے questions ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں جو تعلیمہ دے رہے ہیں اس کی output صرف 20% ہے 80% جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے چیک کریں گے کہ low order questions جو ہیں کو کون سے ہیں اور high order questions کون سے ہیں اس کے لئے بڑا سادہ فارمولہ ہے کہ ہمارے پاس bloom taxonomy ہے وہ questions جو bloom taxonomy کو follow کرتے ہیں جو اس کے ایک آرڈنس لی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں high order questions اور جو اس کے against پوچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں low order questions اور اس لئے ایک فارمولہ میں نے بنایا ہوا ہے hot or not اور اس سے مراد ہوتی ہے high order thinking not کا مطلب ہے no read of thinking اگر آپ نے high order thinking نہیں کہنی کرنی تو پھر اس کی ضرورتی نہیں ہے no read of lot کہ no read of lot سے جہاں مراد ہے کہ پھر low order thinking کی ضرورتی نہیں ہے اس کا مطلب ہے high order thinking ہونی چاہیے questions آپ کے high quality کی بھی ہونے چاہیے اس کے لئے ایک special technique ہے جس میں part 2 میں اس کو ذکر کروں گا اگر آپ اگر آپ کے جو questions ہوں گے تو آپ کا جو one third reaching time ہے وہ proper گزرے گا اور آپ کے جو 20% ہے وہ بھی شاید 50% پہ چلا جائے گا یہاں جو ہے میں پہلا part جو اس کو close کرتا ہوں جو کہ آگے پھر وہ question بنانے کی technique ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے یہاں تاگر آپ کا اپنے سوال جواب ہو اس میں رسپانڈ کروں گا اب کچھ سلائیڈیں میں آپ کے سامنے گزارتا ہوں یہ وہ باتیں جو کہیں آپ بھوک کریں اس کے سلائیڈیں جا رہی ہیں اس کے میں نے ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ سوال وغیرہ ہم جو کیوں پوچھتے ہیں یہ جتنی میں نے باتیں بتائیں ہیں یہ ان سلائیڈوں میں آ رہا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا mindset جو ہے وہ growth mindset ہو جاتا ہے اور growth mindset جو ہے وہ بلومٹک کسانوں میں کیا فالو کرتا ہے اس سے آپ کے پرفارنس بڑھتی ہے آگے یہ question formulation technique آگی ہے اس کو دیکھر میں part two میں کروں گا امید کرتا ہوں کہ اس کو پہلے سے زیادہ پذیرائی ملے گی آپ کو جو comments آئیں گے and respond کروں گا tell them Allah afir thank you very much